اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو میرے لیکچر ہے وہ ویسلنگ آف برڈز موڈرن ایسے نمبر جو 3 ہے ویسلنگ آف برڈز اس کی اوپر ہے آج کا میرے لیکچر تو ویسلنگ آف برڈ جو ہے اس کو لکھا ہے جو ڈی ایچ لورس نے اور اس ایسے کے اندر جو ڈی ایچ لورس ہے وہ اپنا جو لاو فار نیچر ہے جو کہ اس کی ایک سپیشلٹی ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے ڈی ایچ لورس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو فطرت یعنی جو نیچر کے اوبجیکٹس ہیں ان سے بہت زیادہ محبت ہے اور موسلی وہ اپنی رائٹنگ کے اندر جو ہے فطرت سے اپنی محبت کا جو اظہار ہے وہ کرتا رہتا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ بھی ویسلنگ آف برڈز ڈی ایچ لورنس نے جو لکھا ہے اس میں بھی وہ اپنی جو لاو فار نیچر ہے اس کا جو اظہار ہے وہ کرے گا بسیکلی یہ جو ایسے ہے ویسلنگ آف برڈز اس میں وہ کہنا یہ جاتا ہے کہ جس طرح ونٹر اور سپرنگ میں انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے یعنی اس میں عدم مطابقت ہوتی ہے اسی طرح لائف اور ڈیتھ میں جو ہے وہ انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے یعنی ان میں عدم مطابقت ہوتی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ پیرلل یعنی ساتھ ساتھ نہیں چال سکتی پیرلل جو ہیں یعنی ایٹ اٹائم ہم دونوں کو انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو ایسے ہے یہ سیمولک ایسے ہے اس میں جو ونٹر ہے جو سنو فال ہے اور اس میں جو ڈیتھ آف برڈز ہے وہ سیمولائز کرتی ہے ڈیتھ اور ڈیسٹرکشن کو ان ایکٹیوٹی کو اور اس ایسے کے اندر جو سپرنگ ہے جو سمر سیزن ہے یہ سیزن آف پلئیر ہے سیزن آف فریشمنٹ ہے انجوائیمنٹ ہے تو زندگی میں یہ دونوں چیزیں ایٹ اٹائم جو ہیں یعنی ایک دوسرے کی یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ایک دوسرے میں ان کے مطابقت نہیں ہے ہم ایک وقت میں ایک چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم ایک وقت میں جو ہیں وہ سیڈنس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ایک وقت میں ہم پلئیر کو جو ہے جو خوشی ہے اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ڈیتھ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا لائف کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ان دونوں میں انکمپیٹیبلٹی ہے اور اس طرح اس ایسے کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لائف ہے وہ جو ڈیتھ کا سائیکل ہے اس کو نہیں روک سکتی اور جو ڈیتھ ہے وہ جو آن رش آف لائف ہے اس کو وہ روک نہیں سکتا ہے تو اس ایسے کے بارے میں میں نے کہا آپ کی کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا اس میں موات جو ہے وہ کٹھا گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو چیز ہے یہ جو جتنا میٹیئر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انشاءاللہ کسی بھی کوئیسٹن کا جو آنسر ہے اس میں سوٹیبل ہوگا تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں تو اس ایسے کے متعلق جو ہے وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں اس کو ایک دفعہ میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سی سہولت مل جائے اس میں ویسلنگ آف برڈز ٹھیک نا پرندوں کی ویسلنگ ڈی ایچ لارنس ڈی ایچ لارنس ڈی ایچ لارنس ایک مشہور زمانہ انگلیش پوئٹ ہے یعنی انگریز شائر ہے اور اس کے ساتھ سار وہ ناولیسٹ ہے ناول نگار ہے اور کرٹک ہے نکاد ہے تنقید کرنے والا ہے ڈی ایچ لارنس ڈی ایچ لارنس نوولسٹ پویٹ اور کریٹک یعنی نکاد ہے جو دوسری کی رائٹنگ کی اوپر کمنٹس پاس کرتا ہے اس کو بولتے ہیں نکاد اور انگلیش میں اس کو بولتے ہیں کریٹک ہیز نون فار ہیز لاو فار نیچر اور اس کی وجہ شورت یہ ہے کہ اس کا جو فطر سے محبت ہے وہ اس کی وجہ شورت ہے مورلسٹ جو ہیں وہ اس رائٹر کو کہتے ہیں جس کی رائٹنگ سے ہمیں کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے یعنی وہ ایسی سیچویشن کریٹ کر دیتا ہے جس میں گوڈ اور ایول کو جو رائٹر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ڈسکس کرتا ہے اور اس میں جو ہے پھر وہ ہمیں ہنٹ سے یہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لئے بہتر ہے تو ایسے جو رائٹر ہوتے ہیں ان کو مورلسٹ کہا جاتا ہے یعنی جو اخلاقیات کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں وہ ایک بہت امدہ مورلسٹ تھا ان ویسلنگ آف برڈز یعنی اس سیسے کے اندر جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ویسلنگ آف برڈز وہ اپنی جو فطری جو فیلنگ ہیں نیشنل فیلنگ یعنی جو اپنی جو فطری احساس ہے ان کا اظہار کرتا ہے ایکسپریسز ایکسپریسز کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو محصول کن رویہ ہے فطرت کے بارے میں اس کا اظہار کرتا ہے فیسینیشن یعنی ایسی چیز جو انسان کو فیسینیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ فطرت سے فیسینیٹڈ ہے تو یہ فطرت اس کو فیسینیٹ کرتی ہے اور اسی چیز کا وہ اظہار اس ایسی کے اندر کہتا ہے اس ایسی اس ایسی ایسی ویورڈ ڈسکرپشن اور یہ جو ایسی ہے یہ ایک ویورڈ ویورڈ کا مطلب ہوتا ہے واضحہ کلیر ڈسکرپشن بیان یہ جو ایسی ہے یہ ایک واضحہ یہ ایک ڈسکرپشن ہے بیان ہے یعنی کہ ایکسپریسن ہے of the change from winter to spring یعنی کیسے موسم جو ہے وہ بدلتا ہے سردی سے بہار آتی ہے اور سپرنگ سے پھر winter آتا ہے اس کا یہ جو ایسی ہے یہ کہ واضحہ جو ہے یہ بیان ہے the writer writer describes first یعنی ایسی کے شروع میں جب ایسی شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے the cold یعنی پہلے وہ سرد موسم کو بیان کرتا ہے and dull winter اور winter جو ہوتا ہے وہ dull ہوتا ہے dull ہوتا ہے boring ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی death rules everywhere there is no activity اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی and birds start dying اور جو پرندے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو دوسری جو crops ہیں جہاں جین ایریاز میں snowfall ہوتا ہے وہ بے تقریبا ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ایک dull season ہے ایک cold season ہے winter is a dull season یہ ایک dull کر دینے والا season ہے as it kills the beauty of nature اس sense میں dull کرتا ہے کہ یہ فطرت کی جو خوبصورتی ہے اس کو یہ kill کر دیتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتا ہے اس کو destroy کر دیتا ہے it is a season of death and destruction اور یہ جو سرد موسم ہوتا ہے یہ season ہوتا ہے جی death کا اور destruction کا یعنی موت اور تباہی کا and it is also the season of in activity یعنی in activity اس season میں activities جو ہیں وہ decrease ہو جاتی ہیں انسان کی جو activities ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں اور یہ in activity کا سیزن ہے everything turns yellow جب سردی ہوتی ہے یعنی کہ خزاں ہوتی آٹم ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ yellow ہو جاتی ہے and brown اور بھوری ہو جاتی in the harsh way winter یعنی موسم جو ہے وہ بڑا harsh ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا جو color ہے وہ change ہو جاتا ہے یعنی سخت موسم کے اندر harsh winter کے اندر ہر چیز کا جو color ہے وہ yellow اور brown یعنی جو فطرت کی چیزیں ہیں مثل جیسے درخت ہیں ان کے جو پتوں کے color ہیں وہ change ہو جاتی ہیں the birds start dying اور جو پرندے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں in this season اس موسم میں it stops the whistling of birds اور اس سیزن میں جو پرندوں کے گیت ہیں جو whistling ہے وہ ختم ہو جاتی ہے death rules everywhere اور ہر طرف موت جو ہے وہ مہوے رکس ہوتی ہے the transformation یہ جو تبدیلی آئی ہے transformation کا مطلب ہوتا ہے یہ جو change ہوا ہے موسم کے اندر change ہوا ہے اور life کے اندر یہ جو change ہوا ہے یعنی ہر طرف death جو ہے اب زندگی کے کوئی sign نہیں ہر طرف death جو ہے اس کا ایک scene ہے the transformation from winter into spring winter سے spring میں یہ جو تبدیلی ہوتی ہے had hardly started to occur وہ رومہ شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے the birds were also responding to this change instinctively instinctively یعنی فطری طور پر جبلی طور پر ٹھیک ہے یعنی اب جب موسم change ہوتا ہے ہارش جو winter وہ ختم ہوتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ spring ہوتی ہے پول آنا شروع ہو جاتے ہیں دختوں کے نئے پتے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو snow ہے وہ melt آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو frozen streams ہیں وہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ جو نکلتا ہے پڑتا ہے وہ birds کے اوپر یعنی اس ایریا میں رہنے والے جو animals ہیں جو birds ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے اور وہ اس change کا اس transformation کا رسپونڈ کرتے ہیں instinctively اور یہ ان کی ایک ہے inborn habit ہوتی ہے they had started singing وہ اب اس کا رسپونڈ کرتے ہیں اور گیت گانا شروع کر دیتے ہیں there are songs for itself اور ان کے song کے اندر ہی ایک message ہے itself giving a message of approach of spring یعنی ان کے گیتوں کے اندر جو ہے وہ بہار کی آمد کا ایک جو message ہے وہ بھرا ہوتا ہے although the town remains یعنی وہ جو سردی کے وجہ سے جو birds ہیں جن کے death ہو چکی ہے ان کی جو پھٹے ہوئے ٹکڑے ہیں remains remains کہتے ہیں باقیات یعنی ان کی جو remaining portion ہے although the torn remains of the birds could be seen skated seen skated کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں everywhere ہر جگہ پر yet the whistling birds had forgotten the past لیکن پھر بھی وہ جو on rush of life ہے اس کا وہ respon کرتے ہیں اور اپنے ماضی کا وہ بھول چکے ہیں اور وہ مائل ہیں کہ وہ بہار کا استقبال کریں which was now setting ان وہ بہار جو شروع ہو رہی set ان کا مطلب شروع ہونا یعنی موسم کا چینج ہونا نئے موسم کا شروع ہونا that is called set ان the death is unable to stop the on rush of life اور اس کا مسجھ کیا نکلا جی مسجھ یہ ہے کہ موت جو ہے وہ زندگی کی بڑھوتری کو نہیں روک سکتی اس کا جو on rush ہے اس کو نہیں روک سکتی as winter as winter was unable to stop the on rush of spring جیس سے سردی جو ہے وہ بہار کی آمد کو نہیں روک سکتی اس کی بڑھوتری کو نہیں روک سکتی اس کے آن rush کو نہیں روک سکتی اس طرح جو موت ہے وہ زندگی کے بڑھوتری جو آن rush ہے یعنی جو life سائیکل ہے اس کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے ان کمپیٹی کو نہ ہولڈ بیک سپنگ اور نہ ہی ہم بہار کو واپس لا سکتے ہیں یہ تو اپنے فطری تقاظو کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ہمارے تابع نہیں ہمیں تو ان کے مطابق رسپونڈ کرنا پڑتا ہے جیسے برڈز رسپونڈ کر رہے ہیں ان دا پریزنس آف زندگی کی موجود میں جو ہے وہ موت جو ہے وہ وہ موجود نہیں ہوتی دی کانٹ کو اگزیسٹ یہ دونوں ایک وقت میں اگزیسٹ نہیں کر سکتی دی سیم اگزیس ہماری زندگی کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے ہم یا تو خوش ہیں یا اداس ہیں لیکن ہم ایک وقت میں خوش اور اداس نہیں ہو سکتے اچھا اب یہ تو ہے اس کا ایک قسم کا تقریبا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو مین کنسپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہے اب اس کے اوپر جو امپورٹنٹ گویسٹنز آ سکتے ہیں امپورٹنٹ قویسٹن وہ بھی اس کو میں ساتھ ہی ترس سا ڈسکرائب کر گیتا ہوں اچھا وہ امپورٹنٹ قویسٹن جی ہیں وہ اس میں ایک دوسی سادہ یہ بان جاتا ہے کہ دوسی 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 نیچر اس کو آپ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی یہ پورے کا پورا جو ایسے ہے یہ اس کا جو فطرہ سے محبت ہے اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اس نے میجر پراؤٹی دی ہے یعنی جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں اس میں یہ سوٹیبل ہے پھر اس میں آ سکتا ہے کہ question number جو ہمارا 2 بان سکتا ہے وہ یہ ہے is there یعنی compatibility ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠ٰ٠٠٠٠٦٠٠٠ٓ这个 بیانی ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ آپ اس کو ڈسکس کریں یہ بھی اس کو اوپر جو ہے وہ ایک امپورٹن جو ہے وہ اس کو پر ایک قویشن بن سکتا ہے پر بات یہ ہے کہ اس ایسے کا مطالق کوئی بھی قویشن آئے تو آپ یہ جو میٹیریل ہے یہ کہ اس میں سفیشنٹ جو آنسر ہے وہ اس کا یہ بن سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقہ سے یار کر لینا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی قویشن آئے آپ نے اس کے اندر وہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ